بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید آج آپ کے لئے ایسا عمل لے کے آئے ہیں جس کو کرنے سے آپ کو اتنا رزق ملے گا اگر آپ کے پڑوسی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے تو بھی کھمنا ہوگا انشاءاللہ تعالی مگر عمل آپ کو حضرت جی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنا ہوگا ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مل پر سیکھاں آئے زمداروں کا زمداروں کا نظام تھا ان کے پاس کہنے لگے کہ برکت کا عمل بتا دیں برکت کا عمل بتا دیں لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دو ایک بڑی یونیورسٹی کے وی سی کے پاس میں اور میرے ایک دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وائس چانسلر کے پاس مجھ سے پہلے پہلے جاتے ہوئے کہنے لے گئے دیکھ تجھے بات کرنے کا طریقہ سلی کا نہیں آتا وی سی ہے وائس چانسلر ہے احتیاط کرنا میں بات کروں جاتے ہوئے میں نے ایک تھوڑی سی ان سے بات کی واپس آتے ہوئے دیکھے نا تُنہیں یبلی ماری تھی نا یعنی تُنہیں ایسی بات کی تھی جو تجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے اچھا میں نے کہا گلتی ہوگی مجھے کہاں آتا دن رات کے دھارے دن رات کا نظام چلتے 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 یہ آج سے کوئی کم و بیشت تیس سال پہلے کی بات ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے دوکھ سال پہلے غلباً زندگی کے ہر نظام میں ناقام ہو چکا ہے باتیں میں کر رہا تھا مجھے کہنے لگے ساری باتیں چھوڑ سب کچھ میرے پاس ہے کوئی ایسا نظام دے جس سے مجھے برکت کا کوئی ذرہ مل جائے اور مجھے برکت ملنے مجھے بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا کہ برکت کچھ ہوتی ہے اور برکت کر کسی کو مل جائے اس کی نسلیں آباد اور شاند ہوتی اور برکت اگر کسی کے گھر آ جائے تو اس کا مٹی سونا ہوجاتا ہے اور اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں برکت ایک زمدان کے پاس آیا میں بات کر رہا تھا جس کے اسے کہلنے لگا کوئی برکت کا عمل بتا ہے تو میں نے کہا نہری پانی ہے یا ٹیویل کہا دونوں ہیں جب نہری پانی نہیں ہوتا پھر ٹیویل سے میں نے کہا جب ٹیویل چل رہا ہوں وہاں بیٹھ کے غزو کرو اور غزو کا پانی ٹیویل میں جائے اور غزو کی دعائیں پوری پڑھیں اللہم اکبر نے سمبی پوسی علی فیداری اباہ اکلی فی رشک یقین سے غزو کریں یقین سے غزو کریں جنگ کے اکیسویں گریٹ کے ایک بہت بڑے افسر ریٹائر کہنے لگے کہ میرا کہیں تبادلہ ہوا ہم نے ایک مکان قرائے پہ لیا ایک خالی جگہ تھی وہاں ٹیویل کبیج ڈال دیا ٹیویل ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں لوٹا بھر کے غزو کرتا تھا نماز کے لئے وہ غزو کا پانی اس ٹیویل کی کیاری میں جاتا تھا اور ایک کیاری ایسی تھی جو غزو سے ہٹ کے تھی دوسری کیاری تھی وہاں ہم کوئی پانی بھر کے دے دیتے تھے جب تماٹر لگے تو جس کیاری میں غزو تھا اس کے تماٹر بڑے بھی تھے سرخ بھی تھے خوبصورت بھی تھے اور پودوں میں زیادہ بھی تھے تھے تو چند پودے تھے تو چند پودے اس لئے ہر پودے کے تماٹر گینے بھی جا سکتے تھے کوئی ایکڑوں میں میلوں میں تھے تو نہیں تھے کہ ہر پودے کو بندہ کیشے گینے اور جس میں غزو نہیں تھا اس کے تماٹر چھوٹے بھی تھے تھوڑے بھی تھے ٹیوویل میں غزو کر آیا جب نہری پانی تھی جہاں سے پانی آ رہا میں نے کہا وہاں غزو کر کیوں سنیں غزو جنہی بھی عبادتیں ہیں جنہی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتوں کی ابتداء غزو سے شنگ ہوتی ہے سوچیں تُسے وہ عمل خود کتنا باعتمال ہوگا آقا کی بارگاہ میں ایک سہاں آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برکت نہیں ہے کچھ نہیں فقر ہے تندستی ہے بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں مشکلات ہیں مسائل ہیں الجنے ہیں ناکامی ہیں تو میں غزو میں فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر ہر وقت باوضو رہا کر اور اس نے غزو میں رہنا شروع کر دیا غزو میں رہنا شروع کر دیا اب میں بتاؤں کہ غزو کے بعد ہوتا کیا ہے آج ایک راز ہے اس سے پردہ اٹھتا ہے کچھ ایسے کے بعد وہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے تو پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں پھلاتا ہوں پھر بھی کم نہیں ہوتا میرے حضور نے فرمایا محکم ہے غزو مومن کا ہتیار ہے اب ہوتا گیا ہے یہ جو جمناتی شیطانی چیزیں ہیں کالی قوتیں ہیں یہ انسان سے ایسی چیزیں چھین لیتی ہیں جو انسان کو پتا نہیں چلتا تو جم مومن غزو کرتا ہے غزو کرتا ہے ایک فرشتوں کی جماعت ہے مستقل اہل نظر اہل کشت جن کی چہرے کی نظریں بھی ہوتی ہیں دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے ایک فرشتوں کی طاقتور قوت ہے جو کیا کرتی ہے اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتی ہے ان کی ذمہ داری اور ٹپٹی لگ جاتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ